بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہادیہ ریسپی آج ہادیہ ریسپی میں بننے جاری ہے دال قدو کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی قدو کی ایک ریسپی شیئر کر چکی ہوں چکن قدو کے ساتھ میں نے وہ بنائی تھی لیکن جن کو چکن نہیں پسند گوشت نہیں کھاتے تو وہ اس طرح سے چنے کی دال ڈال کر یہ لوکی کی سبزیاں بنائیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پر ہٹ کر دیں تاکہ آپ تک میرے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں چلی آئیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک راہی میں دو کپ میں اوائل ڈال لوں گی اوائل کے گرم ہونے پر اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز یہاں پر میں جو ہے سبس پیاز وہ استعمال کر رہی ہوں اس کا ذائقہ بہت ہی لاجوال لگے گا پیاز کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی پھر اس میں شامل کریں گے ادرک پیسٹ ون ٹیبل سپون اور لہسن پیسٹ بھی ون ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا سا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے ایک منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں آپ شامل کروں گی ٹیماتر ٹیماتر جو ہے وہ میں نے تین ادر لیے ہیں میڈیم سائز کی اس کا چھلکہ اتار کر میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور پانچ سے چھے اس میں سبل میرچے ڈالی ہیں اب اس کو ایک سے ڈیر منٹ میں بھون لوں گی تاکہ ٹیماتروں کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے پھر اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں سپائسیز اس میں میں کون کون سے ڈال رہی ہوں نوٹ کر لیں ون ٹیبل سپون اس میں نمک میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون کر مسالہ پاودر شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہی لال میرچ کا پاودر ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے کوٹی ہوئی لار میرچ ایڈ کی ہے خوڑا سا پانی ڈال کر اس مسالے کو ہم بون لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور ان کی خوشبو جو ہے وہ برقرار ہے جی تو ویورز مسالے کی کر لی ہے میں نے اچھے سے بنائے اب اس میں پوائنٹ اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گی لوکی یا قدو کہلیں اس کو میں نے آدھا کلو قدو لیا ہے اس کا چھلکہ اتار کر میں نے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس کو اب میں نے گلانا ہے تو اس کے لیے میں اس کو کور کر دوں گی اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو میں اس میں پانی ایڈ کر کر اس کو گلالوں گی اب کور ہٹا کر دیکھتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگے ہیں اس کو گلنے میں آپ چمچ سے اس تو چیک بھی کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گلہ ہوا ہے قدو جب گل جائے گا تو ہم نے نیکس چپ کیا کرنا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینی ہے چنے کی دال وہ بھی میں نے آدھا کلو لی ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور پھر میں نے اس میں جب قدو گل گیا تو چنے کی دال اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو ایک سے ڈیر منٹ میں بھونوں گی دال قدو کی یہ سبزی کہہ لیں اس کو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو لانچ میں بنائیں اور ساتھ میں آپ کوئی بھی سیلڈ بنا لیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ تو دال کی ہو گئی ہے بنائی اب اس پائنٹ پر اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی میں نے اس میں ایک جگ ڈالا ہے جو کہ لگ بگ چار گلاس بنتے ہیں یا پھر آپ اس میں اتنا پانی ایڈ کریں کہ دال جو ہے وہ گل جائے اب اس کو کر دیتے ہیں کور اور دال کے گلنے کا ویٹ کرتے ہیں جی تو اب کور ہٹا کر دیکھتے ہیں اس کو پکتے ہوئے میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پر دس سے پندرہ منٹ اس کو میں نے پکایا ہے آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائ ہو گیا ہے قدو بھی گل چکا ہے گل چکا ہے اب میں ہاتھ سے آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں دال جو ہے وہ بلکل گلی ہوئی ہے اب اس کی کر لیں گے تین سے چار منٹ لو ٹو میڈیم فلیم پر تھوڑی سی ہم بنائی کریں گے اگر آپ اس کو اور زیادہ نرم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر لیں میں نے بھی اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کیا تھا دیکھیں کتنی زبردست جو ہے وہ دال قدو کی ریسپی جو ہے وہ بند کر تیار ہو گئی ہے آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ اس میں میں شامل کروں گی کسوری میتھی خوشبو کے لیے اس سے بہت ہی زبردست سی خوشبو اور ذائقہ اس کا بہت ہی مزے کا ہوگا اور بلکل لاسٹ میں اس میں میں ایڈ کروں گی تین سے چار سبز میرچیں اور تھوڑا سا دنیا اور اس کو کر دیں گے کور دو منٹ کے لیے لو پلیم پر اور مزے دار ستار قدو کی ریسپی جو ہے وہ بند کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر میں بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس لنک کو شیئر کرنا مت بھولئے گا جو چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پر ہٹ کر دیں تاکہ آپ تک میں تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہن سکیں دوبارہ ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی